ہم نے جو سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید ڈیڑھ ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین بڑی خبر سے آپ دوستوں کو اگہ کریں کہ آج شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے سنوار سے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے کوئی بھی سنوار سے سکول نہ جائے ناظرین شفقت محمود نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے مکمل تفصیل آج کس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کیونکہ بہت سے خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو پر بہت زیادہ میند ہوتی ہے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایک ہزار کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر تو ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شفقت محمود نے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے کیا نوٹفکیشن جاری کیا ہے جی ہاں ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ سنوار سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے گا تو ناظرین شفقت محمود نے اپنے اوفیشیل ٹویٹر پیج پر یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے سنوار سے کھلے رہیں گے کوئی بھی تعلیمی ادارہ سنوار کو بند نہیں کیا جائے گا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو لازمی سے بتاؤں گا یہ تھی تازہ ترین ویڈیو تازہ ترین اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر لیں